بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افغانستان کی صورتحال شدید خراب ہونے جا رہی ہے افغان آرمی کا چیف انڈیا کے دورے پر جا رہا ہے اور اشرف غنی کا وہ پیغام لے کر جا رہا ہے اور پیغام یہ ہے کہ انڈیا کے ملٹری انٹرونشن ہونی چاہیے افغانستان میں جسے افغان طالبان کے خلاف جنگ شروع ہو اور پاکستان کے خلاف آخری حد تک ایک بڑے لیول کی لڑائی شروع ہو یہ دورہ 27 جولائی سے شروع ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک بدترین درشتگردی کی لہر آنے والی ہے پاکستان نے ایک بڑا کھیل کیا ہے گیارہ سو کلومیٹر کی گیس پائپ لائن ہم نے رشیا کو دے دی کمپنیز کو جبکہ یہ پاکستان کی لوکل کمپنیز کو دی جا سکتا سی کراچی سے لے کر لاہور تک 2.5 بلین ڈالر اس کی کاسٹ ہے اس میں صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ پہلے رشیا کا سٹیک تھا 80 فیصد اور پاکستان کا تھا 20 فیصد لیکن امریکہ نے کھیل یہ کھیلا کہ رشیا کی انرجی کمپنیز جن کا 33 فیصد یا اس سے زیادہ سٹیک ہوگا اس کو وہ پروجیکٹ نہیں اس ملک کو کرنے دیں گے اسی لئے پاکستان نے کام یہ کیا اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹک کریں کہ تقریباً ہم نے 20 فیصد سٹیک ہم نے رشیا کا کر دیا اور 74 فیصد پاکستان کا کر دیا تاکہ ہم ان پابندیوں سے بچ سکیں اب بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ پاکستان نے رشیا کو یہ دیا کیوں پاکستان نے رشیا کو صرف اس لئے دیا کہ پاکستان بڑا کھیل کھیلنے جا رہا ہے ایک تو تقریباً جو اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے اس سے ڈبل ہم گیس لینے جا رہے ہیں یعنی وہ جو اب یہ لائن بچھ رہی ہے پاکستان کی زرورت سے ڈبل ہے پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے مستقبل کے حوالے سے اب یہاں پر جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں ایک تو رشیا دیکھ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی مارکٹ گیس کے لئے بہت بڑی ہے پاکستان نے رشیا کو انٹر اس لئے کروایا ہے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اب وہ پاکستان کی مارکٹ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم یہاں پر آمز اپنے ایکسپورٹ کریں کیونکہ آنے والے کچھ عرصے کے بعد پاکستان پر بڑی پابندیاں آئید ہونے والی ہیں اور ہم بھی اسی کٹیگری میں آ جائیں گے جہاں پر ایران یا کوئی دوسرے ممالک اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح ہم ان پابندیوں کو نلن وائٹ کر کے ہم آگے بڑھیں اور ہم پوری طرح فیٹ آف ہوئی آئیے میں فو ان سب کی پابندیوں سے نکل جائیں باہر اس وقت صورتحالی ہے کہ پاکستان نے روس کو انٹر اس لیے کروایا کہ ایک تو یہ پائپ لائن جب بچے گی تو پاکستان کا جو بزنس ہب ہے جو ہماری انڈسٹری جاری ہے بنگلہ دیشیاں کہیں بھی ان کو جب سستی گیس ملتی ہے تو ہماری ایک تو انڈسٹری گرو کرے گی یہاں پر رہیں گے ہماری کپیسٹی یہ وہ کام چلتا رہے گا دوسرا ہم نے کام یہ کیا ہے کہ ہم نے ریشیاں کو پاکستان میں انٹر کر دیا ریشیاں بدلے میں پاکستان کی سپورٹ کرنے جا رہا ہے کہ دیتنی پاکستان میں دہشتگرد کی کاروائی ہوتی ہیں یہ دہشتگردانہ جو بھی کاروائیاں ہیں اس میں وہ پاکستان کی مدد کرے گا پاکستان اس سے ڈیفنس معاملات میں بہت آگے جائے گا بدلے میں پاکستان کے اندر فیکٹری کھلیں گی ہم ریشیاں کے جو یہاں پر ہتیار بنتے ہیں پوری یہاں پر کوشش کریں گے کہ یہاں پر بھی ایسی فیکٹریز کھلیں اور اس کے بعد ریشیاں پوری دنیا کو جو ایکسپورٹ کرے اس پر پاکستان کا بڑا بینفٹ ہونے جا رہا ہے نمبر ٹو جو سب سے بڑی بات ہے جس کے لیے پاکستان نے ریشیاں گرنٹر کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان بلوچستان سے لے کر وزیرستان جتنی یہ سائٹس ہے یہاں پر گیس کے زخائر تلاش کرنے جا رہا ہے یہاں پر گیس بے انتہا موجود ہے بے انتہا گیس موجود ہے اور ریشیاں کی کمپنیز ایکسپورٹس ہیں ایکسٹریکٹ کرنے میں گیس نکالنے میں اور آگے اس کو لے کر چلنے میں پاکستان ریشیاں کی مدد لے رہا ہے اور بدلے میں سین یہ ہے کہ پاکستان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ریشیاں کے یہاں پر ورکرز آئیں گے ان کی سیکیورٹی آئے گی تو ان پر اگر انڈیا کے جانب سے حملہ ہوتا ہے تو پھر ریشیاں اور انڈیاں ہم نے سامنے کھڑے ہو جائیں گے انڈیا کے لیے یہ بات بڑی غصے والی ہے کہ ریشیاں پوری طرح پاکستان کی گود میں جا رہا ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں یہ جس سے ریشیاں کو نقصان ہو کیونکہ ریشیاں کا پاکستان کے ساتھ جانا سب سے زیادہ انڈیا کے لیے خطرناک ہے ایون کہ آپ اندازہ کر لیں ایس فور ہنڈڈ کے معاملے کے اوپر انڈیا امریکہ کے ترلے لے رہا ہے کہ آپ پبندی نہ لگائیں ہم پر ہمارے معاملات آپ ٹھیک رکھیں یہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم چیزیں آگے لے کر سلیں اب آپ یہ دیکھ لیں یہی کام تیب اردگان کر رہے ہیں کہ ان کو ایس فور ہنڈڈ ایف تھرٹی فائیو یا دوسرے معاملات پر جو کردوں کے حوالے سے ایشو ہے جو امریکہ ان کو بیک کرتا ہے وہ کابل کے اندر کیوں آنا چاہ رہے کابل کی سیکیورٹی ائرپورٹ کی وہ لینا چاہ رہے جو پچھلے چھ ساسوں نہیں کے پاس ہی لیکن چونکہ اب دوہاں معاہدہ ہو گیا تو اب تو جانا پڑے گا ان کو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک تو ملٹری بیس قائم ہو جائے ترکی کی افغانستان میں جو کہ افغان طالبات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہونے دیں گے اور دوسرا وہ چاہ رہے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ کی بات مانیں تاکہ امریکہ کردوں کو بیک کرنا چھوڑے ہمارے ملک امر افراد افریق کم ہو ان کے ساتھ معاملات تہہ ہو یہ تیب اردگان چاہ رہے ہیں ہر ملک اپنا مفاد دیکھ رہا ہے اسی لئے افغان طالبان اور ترکیہ بامنے سامنے آگئے ہیں اس پورے کھیل کے امر انڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے انڈیا چاہ رہا ہے کہ ریشیا ہمارے ساتھ رہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ریشیا یہاں پر آکر گیاس کے زخائر تلاش کرے جسے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہو اور بدلے میں ریشیا اس میں اپنا سٹیک رکھے گا دیکھیں یہ وہ کام ہونے جا رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان ایس فائف ہنڈر چونکہ ریشیا نے اب اس کا ٹیسٹ کر لیا ہے تو ہماری نظر ہے ایس فور ہنڈر پر اور ایس فور ہنڈر ہمیں ملے گا دیکھیں جو انڈیا نے بیک ایگریمنٹ سائن کیا ہے امریکہ کے ساتھ اس کے بعد تو ایس سکسٹین ہمارے لئے کورا ہو چکے ہیں کیونکہ ایک ایک چیز ایک ایک چیز انڈیا تک جائے گی اور اس کی ڈیریکشن میں آئے گی لہٰذا ہمیں اس کا کتن کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ایک چیز وہ دیکھیں گے وہ ہولڈ کریں گے کہ ہم کس طرح یہ چیزیں نکال سکتے ہیں پاکستان کا ڈیٹا سپائنگ ایچ اور ایوریتنگ اب ان کے ہاتھ میں آ جائے گی پاکستان ریشیا کو اس نے لے کر آئے کہ افغان طالبان کے ساتھ بھی ان کے معاملات کافی بہتر ہیں چائنہ یہ چاہ رہا ہے کہ ریشیا پاکستان کی طرف آئے کیونکہ مستقبل میں امریکہ نے پاکستان کے خلاف بڑے لیول پر محال کھڑا کرنا ہے اور یہ جو آپ کو کواڈ ہے اس نے پاکستان کے خلاف بھی ہونا ہے تو ہم ابھی سے تیاری کریں سامنے آئے پاکستان نے اس پورے کھیل کے اندر جو کام کیا وہ بڑا بہترین ہے اب ریشیا سے ہم آج سائے سے آم سپلائز لے رہے ہیں ہم بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں انڈیا کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ اگر ریشیا پاکستان کے ساتھ ہو گیا تو معاملات سارے ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے دیکھیں ریشیا ساتھ ساتھ ایران سے بھی تعلقات بہتر کر رہا ہے ایران کے پاکستان سے اس کے تعلقات بہتر ہیں انہوں نے ایران کو اپنا سیٹلائٹ دیا ہے کہ آپ اسرائیل پر نظر رکھ سکیں سو اس پورے کھیل کے اندر وہ ایران کی مدد کر رہا ہے وہ چائنہ کی مدد کر رہا ہے امریکی ڈالر کو ڈش کرنے کے لیے دیکھیں یہ بلوک خود بخود بنتا ہوا نظر آ رہے ہیں ابھی تو آپ کو طیب اردگان بہت سارے معاملات خراب کرتے ہیں ان نظر آ رہے ہیں دیکھیں مستقبل میں آپ کو وہ بھی بہتر ہوتے نظر آئیں گے ابھی تو فیلال انہوں کو جواب ملے گا تگڑا کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ کردوں کو وہ بیک کرنا چھوڑیں ترکی کے اندر بغاوت کے الیمنٹ چھوڑیں یہ وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس وقت ترکی آگے لے کر چل رہا ہے اب انڈیا کوئی چیز کی تکلیف ہے کہ ریشیا پاکستان میں آ جاتا ہے گیس کے زخائر نکالتا ہے تو ہم اس پر حملہ نہیں کر پائیں گے اب امریکہ اگر کہے گا کہ انڈیا کو کہ آپ ان پر حملہ کرے تو ضائع سے باتیں انڈیا کام نہیں کر سکتا دیکھیں چائنہ کے نو بندے مرے اور آپ دیکھئے گا ابھی کہ چائنہ انڈیا اور امریکہ کی انڈ سے انڈ بجائے گا اور پاکستان نے جو کام کیا ہے وہ بڑا بہترین ہے کہ ہم نے ریشیا جو مستقبل کی سوپر پاور کے ساتھ مل کر مزید ایک پاور بن سکتے اور ماضی کی سوپر پاور رہی ہے یعنی چائنہ کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتے ہیں اور مستقبل کی جو دیفنیلٹی سوپر پاور ہے چائنہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے ہمیں اس وقت ڈبل بینیفٹ اٹھانا ہے اور ہم نے تیر کو صحیح نشانے پر جا کر مارا ہے کہ آنے والے دنوں میں چیہ پاکستان کو ہر طرح سے مدد دے گا ریڈار سسٹم دے گا ان کے تیار ہیں ان کے ہیلیکوپٹرز دیکھیں انڈیا کو انہوں نے جو جو سپلائی کیا ہے جنگ کی صورت میں ظاہر سے وقت چائنہ ان پر دباؤ ڈالے گا وہ پاکستان کی مدد کریں گے تو ریشیا پاکستان کے لیے ایک بہترین دوست ثابت ہونے جا رہا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی